ہمارا چونکہ پہاڑی علاقہ ہے اور انتہائی سخت تھنڈ کا موسم ہے اور پھر جو سب سے زیادہ ہمیں نقصان ہوا جس طرح سے انہوں نے انٹرنیٹ سروس اور ہمارا میں بتاروں آپ پورا اور وہ جس طرح موبائل فون بند کیا گیا اس سے نقصان یہ ہوا کہ ہمارا جو آرو آفس تھا جہاں پہ پہلے ہمارا آرو آفس تھا اچانک سے آرو آفس کو ہی چینج کر دیا گیا ہماری عوام جس آرو آفس کے آگے گئی وہ آرو آفس ہی نہیں تھا اور ایک نئی جگہ پہ ایک بیس میں آرو آفس بنا کے اسے نو گو ایریا ڈیکلیٹ کر دیا گیا اور یہ بھائی کے سوال کے اوپر میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں نو مئی کر دیا اور کیا کر دیا ہمارے کارکنان کو آرو آفس تک کی ایکسس نہیں دی گئی تو یہ سوال یہ نشان ہے کہ اگر ہمیں آرو آفس میں نہیں جانے دیا گیا اور بقول بھائی کہ ہم پیرا نہیں دے پائے تو پھر ہمارے اوپر یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی ذرا نظر ثانی کی جائے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہمارے برستر صاحب نے آپ کے سامنے تمام تفصیلات رکھی تمام تفصیلات آپ کے سامنے شیئر کی پی پی سکس کا جو ہمارا ریزلٹ تھا اور این اے کیاون کا دونوں کو ہم نے آج چیلنج کیا ہمیں آرو آفس کے اندر جب ہمارا یہ ریزلٹ کمپائل ہونا تھا اور ہمیں وہاں پہ یہ ہمارا یہ رائٹ تھا کہ ہمارے سامنے فارم فورٹی فائف کے مطابق ریزلٹ کو کمپائل کیا جائے اور ریزلٹ جاری کیا جائے لیکن وہاں پہ نہ ہمیں داخل ہونے دیا گیا اور ہمارے جو الیکشن ایجنٹس تھے ان کو فورس فولی وہاں سے نکالا گیا اور اپنی مرضی سے جنگل کا قانون بناتے ہوئے وہاں پہ یہ ریزلٹ جو ہیں منمانے ریزلٹ اور ایک باری اکثریت سے ہمارے مخالف کو جو ہار رہا تھا اس کو انہوں نے فارم فورٹی سیون پہ جیت ڈیکلیئر کر دی لیکن آج ہم اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ الیکشن کمیشن آئے ہم نے آکے اپنی استعداد رکھی اور انہوں نے سنی اور جو کہ ہمارا موقف تھا اس کو فی الحال تک سنتے ہوئے انہوں نے اس سارے معاملے کو سٹے لیا اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح سے ہمارے ساتھ الیکشن کمپین میں کیا جاتا رہا جس طرح ہمیں الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی اس کے بعد ہمارے ساتھ آرو آفس میں کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ویڈیو ثبوت فرام کیے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی ہم عدالت کو بھی کریں گے کہ جس طرح ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس طرح ہمارے فری کے مخالف ٹھپے لگاتے رہے جنگلوں میں بیٹھ کے روڈوں پہ بیٹھ کے ہمارے پاس اس کے ایویڈنسز موجود ہیں اور ہم یہ صدا کریں گے کہ اس طرح کا جو الیکشن ہے یہ الیکشن عوام کی امونگوں کے مطابق نہیں ہے اس الیکشن کو فیل فور اس نتیجے کو عدالت سے بھی صدا کریں گے ہم کہ یہ جو اس کے اوپر ایکشن لیا جائے اور یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو بلکل دیکھا جائے ویڈیو ایویڈنسز کے ساتھ اور بالخصوص ہمارے پاس کوئی ایسی کتنی رپورٹس بھی ہیں جو ہم مرتب کریں گے انشاءاللہ کہ جس کے تحت پریزائیڈنگ افسران کو کس طرح ان کے ساتھ ہے ان کو حراسان کیا گیا ان کے اوپر کس طرح پریشر ڈالا گیا کس طرح پولنگز جو سٹیشن تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم عدالت کے آگے رکھیں گے اور میں واضح کروں کہ انشاءاللہ ہم یہ این اے کیاون کی اور پی پی سکسٹی سیٹ جو عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت کی آفتہ امیدواران کو دی تھی انشاءاللہ ہم اپنے حق کو ان سے چھین کے لیں گے اور یہ حق ہمارا ہے انشاءاللہ بلکل آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارا چونکہ پہاڑی علاقہ ہے اور انتہائی سخت تھنڈ کا موسم ہے اور پھر جو سب سے زیادہ ہمیں نقصان ہوا جس طرح سے انہوں نے انٹرنیٹ سرویس اور ہمارا میں بتاروں آپ پورا اور وہ جس طرح موبائل فون بند کیا گیا اس سے نقصان یہ ہوا کہ ہمارا جو آرو آفس تھا جہاں پہ پہلے ہمارا آرو آفس تھا اچانک سے آرو آفس کو ہی چینج کر دیا گیا ہماری عوام جس آرو آفس کے آگے گئی ایک نئی جگہ پہ ایک بیس میں آرو آفس بنا کے اسے نو گو ایریا ڈیکلیٹ کر دیا گیا اور یہ بھائی کے سوال کے اوپر میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں نو مئی کر دیا اور کیا کر دیا ہمارے کارکنان کو آرو آفس تک کی ایکسس نہیں دی گئی تو یہ سوال یہ نشان ہے کہ اگر ہمیں آرو آفس میں نہیں جانے دیا گیا اور بقول بھائی کہ ہم پیرا نہیں دے پائے تو پھر ہمارے اوپر یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی ذرا نظر ثانی کی جائے ہمارے کارکنان